اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق سورة العلق مکی سورت ہے نزول کی اعتبار سے یہ ایک نمبر سورت ہے سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے ابتدائی پانچ آیت ہے یہ سورت دو ناموں سے محصوم ہے العلق اقرأ بسم ربکا العلق اس کا نام اس لیے ہے کہ اس سورت میں انسان کی کمزوری بیان کی گئی ہے اس کے اصل خلقت کے اعتبار سے انسان اصل خلقت کے اعتبار سے کتنا کمزور ہے علق سے پیدا ہوئے علق نمبر دو سورت کا نام ہے اقرأ بسم ربکا اس لیے کہ اللہ تعالی نے سورت کی ابتدائی ان کلمات سے کی ہے اقرأ کے لپس یہ پہلی وحی ہے اقرأ سورت کا ربط پہلے سورت کے ساتھ کئی وجوہات پر ہے نمبر ایک پہلے سورت میں دعوت الالتوحید کے لیے انبیاء علیہ السلام کے کوششوں کا بیان تھا جد جہد کا بیان تھا اور مراکزی توحید کا ذکر تھا اس سورت میں ترغیب الالقرآن ہے کہ قرآن توحید کی اس بات کے لیے نازل ہوا ہے اور قرآن کا مرکزی مضمون توحید ہے بلکہ مکمل قرآن توحید کے بارے میں ہے تو یہ دو سورتیں سورت العلق اور سورت القدر یہ قرآن کی سورتیں ہیں صداقت کتاب جبکہ پہلے دو سورتیں سیرت کی سورتیں تھی صداقت رسول کی اور یہ صداقت کتاب کی سورتیں ہیں نمبر دو پہلے سورت میں انبیاء علیہ السلام کی کوششوں کا ذکر تھا توحید کیلئے سابقہ انبیاء کا جبکہ اس سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوشش اور جد جہد کا بیان ہے نمبر تین پہلے سورت میں یہ بیان ہوا تھا کہ انسان کی فطری تخلیق اور انسان فطرت توحید پر پیدا کیا گیا ہے اس سورت میں اس کے تخلیق کی ابتداء بیان کی جاتی ہے سورت کا بنیادی مضمون تحزیز علی قرآت القرآن قرآن کی تلاوت قرآن کی پڑھنے کی طرف ترغیب ہے حکم پڑھو کیا پڑھو اقرأ بسم ربک اللذی خلق مقروع کو متعین نہیں کیا عام رکا پڑھنے کی جتنی چیزیں سب پڑھو اور سب سے اہم پڑھنے کی چیز قرآن کریم ہے آیت نمبر ایک سے لے کر تین تک قرآن پڑھو اگرچہ منہ کرنے والے منہ کرتے رہے اور توحید پر قائم دائم رہو آیت نمبر انیس میں قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا گیا ساتھ میں اس کا عدب بھی بیان کیا گیا کہ رب سے مدد طلب کرو اقرأ بسم ربک بسم اللہ پڑھو سورت کی امتیازات پہلے امتیاز کی سورت کو یہ حاصل ہے کہ اس سورت کی ابتدائی پانچ آیتیں سب سے پہلے نازل ہونے والی وہ آیتیں ہیں جو غار حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی نمبر دو اس میں قرآن سے منہ کرنے والے شخص کے قبیح صفات کا بیان ہے سورت کی فائد و لطائف کا بیان سورت کا محور ابزل ما یرفع وینفع الانسان علم الاخرہ سب سے ابزل وہ چیز جو انسان کو انچہ کرتی ہے انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ آخرت کا علم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی اقراء کس چیز کی تعلیم ہے کہ ہم پڑھنے اور علم والی امت ہے ہم امت اقراء ہے پڑھو پڑھو علم آسل کرو پڑھنا علم کیلئے سبب ہے علم متعلہ معلومات زیادہ پڑھنا یہ اس امت کی خاصیت تھی اور اس امت کی علماء نے دنیا کو علم سے بر دیا ہے لیکن اب اہل علم بھی متعلہ نہیں کرتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں کافر لوگ بسوں میں سپر کرتے ہیں بھی متعلہ کرتے ہیں اور اب تو متعلی سے کتاب سے چڑھ ہے اقراء پڑھو کیا پڑھو سب کچھ پڑھو اس کائنات کو بھی پڑھو ایک قرآن پڑھو دو قسم کے کائنات ہے ایک کائنات ناتق ہے ایک سامت ہے قرآن کائنات اللہ کی ناتق اور ایک جو کائنات ہے آسمان زمین اس کے بیچ کی جتنی چیزیں ہیں یہ قرآن سامت ہے منظور ہے قرآن کائنات مقروح ہے اور باقی دنیا کائنات منظور ہے تو یہ قرآن ناتق دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی اس کائنات کو پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو وحی کی ذریعہ عزت ادا فرمائی ہے وہ وحی جو دنیا و آخرت کی تمام علوم کی بنیاد ہے سورت میں اس بات کی تعلیم ہے آیت نمبر ایک سے لے کر چار تک کہ اسباب علم پر توجہ دو اسباب علم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں ذکر کیا ہے اس کی طرف توجہ دو وہ کیا ہے پڑھنا اور قلم قلم کا استعمال اور پڑھنا یہ اس امت کی عزت اور اس کے لئے باعث فخر چیزیں علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان اس کی ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر استدلال کیا جاتا ہے اللہ کی طاعت پر مدد حاصل کی جاتی ہے لوگوں کو نفع دینے کا سبب ہے لہذا جس نے علم کو اس کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال کیا تو اس نے سرکشی کی آیت نمبر پانچ چی سات انیس نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے جو دنیا آخرت میں اللہ کا قرب چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے سجدہ کرو سجدہ کرتے رہو مراد نماز اللہ کا قرب حاصل کر لوگے ہر علم ہر نئی دریافت اس کائنات میں جو بھی نئی دریافت ہوتی ہے اور جتنے بھی علم ہے اکیل اللہ کا فضل ہے اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتے ہیں انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا بعد میں اللہ نے اس کی سزا زکر کی اندازہ لگاؤ وہ شخص جو لوگوں کو نماز سے روکتا ہے اس کی سزا کیا ہے ہم پیشانی سے اس کو پکڑیں گے پیشانی پر اس کو تپڑ لگائیں تو وہ شخص کی کیا حالت ہوگی جو نمازی وں کو قتل کرتا ہے جسے نمازیوں کو قتل کیا اور ان لوگ کے سزا کتنے سخت ہوگی جن نے اسلام سے لوگوں کو روکا وَسْجُدْ وَقْطَ عِنیس نمبر آیت کہتے ہیں الوجوہ فی التراب لیکن القلوب فی الصحاب جب انسان سجدے میں ہوتا ہے نا چہرہ تو مٹی میں ہے لیکن دل بادلوں میں ہے اسمان پر اللہ کا قرب حاصل کر لیے سجد لیکن القلوب فی الصحاب سورت کے ابتداء لبز اقرأ سی ہوئی ہے اقرأ تو پڑھنا علم کا وسیلہ ہے اور اختتام وَسْجُد وَقْطَرِب عبادت پر ہوئی ہے عبادت وہ مقصد ہے جس کیلئے انسان کی پیدائش ہوئی ہے اس صورت میں انسان کا لپس پانچ مرتب آیا ہے اقرأ اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کل لا ان الانسان لا يتغا الرا استغن الاخر آج کل دنیا انسانیت کی حقوق کی بات کرتی ہے کافر اس کے برے ٹیک ادار بنتے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام میں انسانیت کی کتنی اہمیت ہے سب سے پہلی وحی اور پہلی صورت اس میں انسان 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 پانچ مرتب آیا ہے اور گویا یہ پوری قرآن کریم یہ کتاب انسان اللہ کی طرف سے انسان کی طرف ایک پیغام پیجا گیا ہے اور اس میں انسانیت کی حقوق بیان کیا گیا ہے انسانیت کا مستقبل بیان کیا گیا ہے صورت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کبھی علم سے انسان کے اندر سرکشی پیدا ہوتی ہے علم کے یہ ایک خطرناک پیلو ہوتا ہے نجاننے والے انسان جب جاننے لگتا ہے تکبر و غرور آجاتا ہے اب میرے جیسا کون ہے مجھے کسی کی بات جانی کی کیا ضرورت ہے اب تو میں خود لکھ لیتا ہوں خود پڑھ لیتا ہوں خود سمجھ لیتا ہوں بہت متکبر سرکش ہو جاتا ہے اللہ نے اس کے علاج بتایا کل لہ انسان لیتغ نجاننے والے انسان جب جاننے لگتا ہے تو سرکش ہی کرتا ہے کیوں ار آ استغ نا اپنی کو مستغ نہیں دیکھتا ہے اب تم میں بہت بڑا عالم ہوں میرے جیسا کون ہے علاج کیا ہے رجوع الاللہ سے یہ تکبر ختم ہو جائے